چانموہ شانن سالت زندہ بات تاچو تکتے دیت محمد زندہ بات وہ ہے آخر نبی آخر احمد ہے وہ ہے آخر نبی آخر احمد ہے حضرت مولانا محمد فاروق رشیدی صاحب جو نازی مدرسہ مصباح العلوم قصبہ چانپور بازار سے تشریف لائے ہیں میں حضرت والا سے نہائیتی عدب کے ساتھ چونکہ آپ آج آپ ہی کی صدارت میں یہ جلسہ ہونا ہے یہ کل ہی ناتیہ مشاعرہ ہونا ہے اس لئے حضرت والا سے نہائیتی عدب کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دینے چلا ہوں کہ زندگی فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے زندگی فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے اما حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے زندگی فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشبو نکلے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے مائک پر صدر جلسہ حضرت مولانا محمد فاروق رشیدی صاحب قال اللہ تبارک وطالع یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم دمیع وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس کلهم حلکہ اللہ العالمون العالمون کلهم حلکہ اللہ المتقون المتقون کلهم حلکہ اللہ المخلصون ناظم جلسہ حضرت مختی معروف راہی صاحب اور اس ٹیس پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور خصوصاً حضرت مولانا عبداللہ سالیم قمر چترویدی صاحب تشریف فرما ہے اصل بیان انہی کا ہونا ہے وہ عبداللہ بھی ہیں سالم بھی ہیں قمر بھی ہیں اور چترویدی سے واقب بھی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے آنے کو قبول فرمائے میرا نام جو پیش کیا گیا ہے مناسب نہیں حضرت مولانا کا بیان ہی سننا ہم سب کے لئے کافی تھا دوستو ہم سب کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ربیل اول کا چاند نکلنے کے بعد ہر گاؤں کے اندر ہر شہر کے اندر ہر قریے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ حضرت مولانا ہر دوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی بسیوں میں سال میں ایک مرتبہ دینی پروگرام ہونا چاہیے تاکہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان اپنے کو سمجھے ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں لیکن دوستو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر آئے تھے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے آنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا قرآن نے اعلان کر دیا اللہ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل کر دیا اب خیامت تک نیا نبی نیا رسول نہیں آئے گا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الولماء ورسط الانبیاء نبی سے دنیا سے چلے گئے لیکن نبی نے اپنا وارث علماء کرام کو دنیا کے اندر چھوڑا علماء اسٹیس سے سیرت کے جلسوں سے جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور صحابہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر اپنے ماحول کے اندر اپنے گھروں کے اندر جیسا کہ ناظم جلسہ نے ابھی کہا تھا کہ مسلمان سیرت کے جلسے میں بیٹھا ہوا ہے سر اس کا خالی ہے لیکن اس سے الگ دیکھا جائے کہ مسلمان سچا مسلمان پکہ مسلمان مسجد میں جاتا یا فرضہ کرنے کے لئے تب بھی سر پہ ٹوپی نہیں خدا پاک کی قسم ہندوستان کے اندر مسلمان بیس پسند ہے اگر اس کو حساب لگا جائے تو ہر تیسرا آدمی مسلمان ہے اتنی تعداد ہماری ہے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر روڈوں کے اوپر مارکیٹوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد شمار کی جائے تو نظر کے اعتبار سے نہیں آتی لیکن اگر یہی مسلمان یہی کلمہ پڑھنے والا یہی نبی کا شہدائی اگر سر کے اوپر کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے مارکیٹ میں سبزی منڈی میں پہنچے تو نظر آئے گا مسلمان کتنا ہے لیکن یہی مسلمان جب مارکیٹوں میں جاتا ہے تو چہرہ بھی نبی کے خلاف لباس بھی نبی کے خلاف اگر دوسری قوموں کی تاریخیں دیکھی جائے تو شیف برادری جس کے اوپر بہت سے ملکوں نے یہ پرتبند لگا دیا تھا کہ یہ اپنا سلحہ اپنی تلوار لے کر کے ہمارے ائرپورٹ پہ نہیں آ جائے سکتے پنجابیوں نے یہ تیہ کر لیا تھا ہمیں اس ملک کا سفر ہی نہیں کرنا تو ان کو اس چیز کی اجازت دے دی تھی آج وہ سکھ جو گرو نانک کا ماننے والا ہے جس کے سر کے اوپر امامہ بدھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور ہم سب کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا لباس کیسا ہے ہماری وضع خطا کیسی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے میرے محترم بزرگو دوستو اسی سلسلے میں یہ پروغرام رچایا اور وسایا گیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو بسانے والے اور جلسے کو رچانے والے اور جلسے کے اندر قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا یہ بتاؤ ہم اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا تین باتوں کو مان لے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انہوں نے مثال دے کے فرمایا کہ دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر آ جائے مسلمانوں کے اندر دریا جیسی سخاوت آ جائے دھاگرہ ندی سے جب سیلاب نکلتا ہے تو نہ امیر کی کھیتی کو دیکھتا ہے نہ غریب کی کھیتی کو دیکھتا ہے ہر ایک کی کھیتی کے اندر پانی پہنچتا چلا جاتا ہے اور اس دریا کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری دریا اور ہماری جگہ خوشک ہو جائے گی بلکہ وہ اپنے فیض کو پہنچاتی رہتی ہے اسی طریقے سے سورج جیسی شمکت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے سورج جب دن میں نکلتا ہے اور دوپہر میں دھوپ ہوتی ہے لیکن امیر کے گھر میں بھی وہ سی تھنڈک پہنچتی ہے امیر کے گھر میں بھی گھر بھی پہنچتی ہے مالدار کے گھر میں بھی پہنچتی ہے اور اسی طریقے سے زمین جیسی توازو یہ زمین جس کے اوپر آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں تالی کملی والے آقا نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو تالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین اللہ کی بنائیوی چیز ہے اس زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو فرمایا خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ زمین جیسی توازو ہونی چاہیے یہ زمین اس کے اوپر کیچر بھی ڈالتے ہیں گندگی بھی ڈالتے ہیں اور تمام طرح کے لوازمات بھی ڈالتے ہیں اور پھر بیر ڈالتے ہیں تو اس سے سبزی بھی اتنی پھل بھی نکلتا ہے تو میرے محترم بزرگو دوستو اور جمبر جاتے ہیں تو اپنی آگوش میں لے لیتی ہے تو فرمایا تین چیزوں کے اوپر آدمی عمل کرے اور سورج جیسی شفقت اور زمین جیسی توازو اللہ ہم سب کو کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے جلسے کو سننے کے ساتھ ساتھ عملی جامع پہنانے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے مزید کچھ نہ کہہ کر آئے ہوئے حضرت مولانا کے بیان کو ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو سننا ہے اور یہ امید کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بسلی کو اس بسلی کے تمام باستندگان کو اور پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ تمام شروع پر تنصیح حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين